بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آؤں شیراز خان آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لندن آئی میں بہت عرصے سے میں کوشش کر رہا تھا کہ مجھے عزر صدیق صاحب جو پاکستان میں تاریخ انصاف یا عمران خان صاحب کے کیسوں میں لوئر ہیں جو اس وقت میں عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں اور قانونی طور پر ہماری جو پوری پاکستانی قوم ہے انہیں بشہور کرنے کے لیے بھی دل رات تگو دو کرتے رہتے ہیں ان کی جورت کو سلام علیکم جی والیکم سلام بہت شکریہ شیراز صاحب آپ تو ماشاء اللہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب آپ کے ساتھ بھی میرا خیال ہے ایک سزائیت پروگرام کی ہے if i'm not wrong جی خان صاحب میرے اسٹوڈیو میں آئے تھے اور ذاتی طور پر بھی جانتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کی بہت ساری باتوں سے میں اختلاف بھی کروں لیکن اگر ہم جو سیاست کے اندر حکمران ہیں جو بھی سیاستدان ہیں ان سے اگر compare کریں تو عمران خان صاحب ایک بہتر انسان مجھے لگتے ہیں اپنی قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے اسی وجہ سے ان وہ اس وقت مشکل میں ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب 99 میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی فو ہوا تو دوہزار گیارہ تک میں ان کے حق میں لکھتا رہا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور مشرف صاحب نے جو کچھ کیا ان کے ساتھ صحیح نہیں کیا انیوے مجھے دو تین سوال آپ سے پوچھنے میں یہاں رکھنے سے میں آگے چاہتے ہیں آپ نے ایک سوال کو چھیل لیا ہے آپ نے منصور علی خان کے ساتھ خواجہ آسف کا انٹرویو دیکھنے کے بعد تو میرا خیال ہے ہمیں توبہ توبہ کرنی چاہیے وہ تو یعنی عمران خان کی گورنمنٹ دوہزار اٹھارہ میں آئی دوہزار انیس اپرل میں تو پلان سامنے آ گیا تھا گرانے کا خواجہ آسف یعنی یہ جو ووٹ کو عزت دو اور یہ جو نعرے لگاتے رہے تھے نواز شریف یہ تو ننگے ہو چکے ہیں بری طرح یعنی پاکستان مسلم لیگ نون اس بری طرح بے نکاب ہو گئی ہوئی ہے اب تو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملنے انہوں چاہیے بات بہت سارے جو عمران خان صاحب کے کرٹکس ہیں کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا تو ان کو بھی عوش کے ناخل لینے چاہیے کہ اصل میں حکومت تو پیرل ہمیشہ جو ہے وہ سامنے چہرے تو جمہوری ہوتے لیکن پیرل کمتیں اور چل رہی ہوتی ہیں اور وہ باجہ صاحب ان کی جو مین کے اندر جو ہے وہ انٹرفیرنس کر رہے تھے اور وہ اپنے طور پڑا کمت چلا رہے تھے تو اس وجہ سے اختلفات برحال تھے ان حالات میں کوئی ڈیلیور کیسے کرے اور جو کچھ ڈیلیور ہوا میں سمجھتا ہوں احمد کو بھی سلام اور یہ سارے معاملات جو ہے کم از کم سے پوشیدہ رہے اور اب اچھا ہوا کہ عمران خلصت تو یہ کہہ رہے تھے کہ اختلفات باجوہ طاقت اسوال کر رہتا ہے یہ لوگ مزاک اڑا رہے تھے لیکن حقیقت میں یہ باتیں سامنے آ رہی ہوں انہی کے مون سے سامنے آ رہی ہیں یہ فرمائے گا کہ ایک تو جو ملٹری سے متعلق جو ترمیم ہوئی ہیں جو بل ملظور ہوئے پارلومنٹ کے اندر آؤٹ گوئنگ گامنٹ ہے جوائنٹ سیشن ہے اس کی اس کی کیا نیٹی گریٹی ہے ویسے آئین جائے باڑ میں فیصلے تو ہم اپنی مرضی سے ہی کرتے ہیں آئین ہماری زمین جو ہے آئین بیس زمین ہے لیکن اس میں کیا ورنگ سیچویشن ہے کیا نئی بات ہے سب شیران صاحب دیکھیں دو تین باتیں تو بڑی واضح ہے ہمارے ہاں آرٹیکل نائنٹین کو ریگولیٹ کرنے کے لیے نائنٹین اور نائنٹین ہے یہ ایک بات جو بولنے کے لیکن ہم نے پچھلے اتنے عرصوں میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ یہ تو جتنا وائلیٹ ہوتا رہا ہے تب کسی کو ہوش یا خیال نہیں آیا چاہے پاکستان مسلم اگنون ہو پاکستان پیپلز پارٹی ہو جنرل پرویز مشرف کا دور ہو سب ہی کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں ابھی ضرورت کیا پیش ہے دیکھیں میں پہلے کی باتیں میں ایک طرف رکھتا ہوں ان قوانین کی ضرورت ہے کس حد تک ضرورت ہے سوال ہے یہ اب آج ہی کیوں خیال آگیا آج ہی کیا ایسے حالات اور واقعات ہوگے کہ ایک سیاسی جماعت کو کچلنے کے لیے یہ سہاری جیدنی ترامی میں دیکھ رہا ہوں یہ سیاسی جماعت کو کچلنے کے لیے اور اس کا نا پاکستان تحریک انصاف ہے میں صافیت سے اتفاق کرتا ہوں بہت سے ترامیم کا یعنی میں نہیں سمجھتا کہ فوج پر اس طرح کی تنقید بغاوت کے زمرے میں آپ بنیادی طور پر الور کریں آپ موٹیویٹ کریں موبیلائز کریں فوج کے خلاف یا ہمارے ان نظاروں کے خلاف لیکن یہ ٹام ہی غلط ہے یعنی اس وقت ایک حکومت جا رہی ہے اب جا رہی ہے جنہیں کس نے رہ گئے ہیں کہ اس بنیاد میں یہ ترامیم آپ کر رہے ہیں ان میں سے اکثریت ترامیم جو ہے نا میں وقت سے پہلے بتا رہا تھا ہوں یہ چیلنج ہوں گی عدالتوں سے اور کل ادب ہوں یہ بھی بتا دوں آپ کو بہت اچھی ترامیم ایسی ہیں بہت اچھی بھی ہیں بہت اچھی بھی ہیں لیکن ایک سوال ہے کہ انتیس بل اور کمال کی بات ہے ثبوت تو دکھائے نا کہ سیملی میں قانون پاس کرتے ہوئے مجورٹی موجود تھی کوئی آپ کی سیاسی جماعت کی مجورٹی اور ہونا ہے سیملی کے اندر کتنے لوگ موجود تھے وہ ایک سوال ہے بہت بڑا سوال ہے اور یہ ان کے لئے اس سوال کا جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے جی یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں یہ چیلنج ایبل ہے آئی کورٹ سپریم کورٹ بلکل ایسا یہ ڈرامی کے لئے تو چیزیں اچھی ہیں نا جی لیکن سوال ہے اب کیا ہے ڈر کس بات کیا ہے ڈر انس کو گھومت کو ہے نا کہ عمران خان کو کورنر پریس کے چار بجے سمجھ لیجئے گا عمران خان کی گورنمنٹ عمران خان تو نہ ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں نہ آئل ہو رہے ہیں نہ نہ آئل ہو رہے نہ سزادی جا رہی ہے تو شاہ خان نے کہا کیس کچھ نہیں ہے نتنگ میں اللہ سے بلشٹ کہہ دوں تو عجیب سا لگے گا لیکن حقیقتاً نتنگ کچھ بھی نہیں ہے بھئی میاد ختم ہو چکی ہوئی ہے پھر ایلیکشن کمیشن توہین عزاد کے کیس میں عمران خان صاحب سزاد دینا چاہتا ہے یعنی اتنا ڈر اور خوف ہے کہ اس ملک کا ہر ادارہ لگا ہوا ہے کہ عمران خان کو پیچھے پھینکنے کے لیکن وہ رب کی ذات شاہد بڑی بزاحت ان کے ساتھ ہے تو اب ان کو اگر خدا نہ خانستہ یہ ابھی ہے اگر یہ روکتے ہیں یعنی اگر یہ الیکشن نہیں کرتے ہیں ایجیٹیشن کو روکنے کے لیے یہ سب پیش بندی کی گئی ہے اگر یہ تھا رشنی میں کہتا ہوں کہ یہ ٹائمنگ اور یہ سارے چیزیں تو آواز پر بند کرنا پہلے ہی ویسے اطولی طور پر تو اپنا آواز ہے تو ویسے ہی بند کر دی ہوئے کون صحافی بات کر سکتا ہے عرشہ شریف کے ساتھ کیا ہوا عمران ریاض عمران ریاض کو دیکھیں جن کے پاس پتا ہے ہرے کو پتا ہے لولی پاپ دی رہے ہیں بے وکو بنا رہے ہیں قوم کو اس کے بعد باقی دیکھیں کہاں ہے محید پرزادہ کہاں ہے آپ صابر شاکر حضرہ سوچیں تو صحیح اس بات کو اور یہ مقبول جان کے ساتھ کیا ہوا افتاب اقوال کے ساتھ کیا ہوا صحافیوں کے ساتھ آپ اٹھا گا خود دیکھ سکتی ہیں ایک بات سمجھ نہیں ہے اگر آرمی اور عدلیہ کی مداخلت سیاست میں ہوتی ہے بلکہ کچھ عرصے سے آپ یہ کہہ لیں کہ عدلیہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی توسی سمجھی جاتی ہے تو آٹیکل نائنٹین یہ تو قدغل لگاتا ہے کہ آپ آرمی پر اور عدلیہ پر تنقید نہیں کر سکتے عدلیہ کے فیصلوں پر کر سکتے اور آرمی کے بارے میں آپ انہیں ملائم کریں یہ جرم ہے آپ کے خلاف آف آئی آر درج ہو سکتی ہے جب آرمی اور اسٹیبلشمنٹ یا عدلیہ سیاست میں مداخلت کرتی ہے تو پھر کوئی ہمارا آئین اس بارے میں پھر کیا کریں آپ تو نہیں کر سکتے آپ نے جڑ پکڑ لیا اور صحیح پکڑی یہ سوال تو بڑا سیدھا سا ہے ایک آدمی اگر قتل کرنے جا رہا ہے اور آپ کہہ دے کہ یہ قتل کرنا جرم ہے تو قتل بھی تک جرم ہے تو یہاں فیصلہ کیا کرنا ہوگا قتل جرم کرنا ہے قتل اپنا کرنے سے روکنے کے حوالے سے آپ کوئی چیز نہ دکھائیں یا بات نہ کریں وہ جرم ہے تو یہاں تو آپ کو بیٹھ کے جو یہ بڑا کام ہے آپ جب وہ مداخلت کرتے ہیں یہ بغاوت کے زمنے میں آتا ہے آپ آئین توڑتے ہیں یہ ساری چیزوں کو سامنے کے یہ بڑے جرائم ہیں تو یہ چھوٹے جرائم پھر دب جانے چاہیے لیکن یہاں وجہ یہ ہے کہ یہاں کلیرٹی نہیں ہے یہاں آپ کو پیرامیٹر تیہ کرنے پڑے یہ جو قانون بنانے ہیں اس قانون کو بنانے سے پہلے یہ تیہ کریں آپ کہ جناب یہ بات ہے کہ نہ آپ کے جوڑیشری مداخلت کرے گی ان چیزوں میں قانون بنائیں نہ ہی آپ کی اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے گی اگر کرے گی تو یہ سزائیں ہوں گی جنرل باجوا کا خواجہ آصف کے بیان کے بعد عمران خان تو چلو سابق وزیراعظم ہے ان کے ساتھ ٹرابل ہوئی لوگ اس کو مانتے نہیں تھے لیکن خواجہ آصف اگر یہ بیان دے رہا ہے مرسول علی خان کے ساتھ کہ 2019 میں ہی ہمیں بتا دیا گیا تک کہ پجاب کی گورنمنٹ لے لو وفا کی گورنمنٹ لے لو یہ کون کر رہا تھا جنرل باجوا سب کر رہے تھے تو اس کی کوئی انکواری ہونی چاہیے کبھی تو کوئی چھانٹ بھی ہونی چاہیے ہمارے موگ کیسے بند ہو ٹھیک ہے آپ میڈیا کو کنٹرول کر لیں گے پردی لگا دیں گے لیکن سوشل میڈیا پاکستان میں بند کر دیں گے اور بہت ساری ویب سائٹ بند بھی کرنے جا رہے ہیں یہ باہر کے ملکوں پر گھوم رہے ہیں یہ سوشل میڈیا یہاں پر تو کوئی کانون لاو اس طرح کا ایسا ہے نہیں جو کنٹرول کر سکے دیکھیں ایک تو بات بڑی واضح ہے پاکستانی تاریخ میں جہاں جنرل زیاہ الحق کا دور ایک سیاہ ترین دور کہہ رہا تھا ہے جنرل کمر بیبید جاوید باجوا صاحب کا جو رول ہے وہ بھی سیاہ ترین دور کے دور پر کہہ رہا جائیں گا ان کی انہوں نے جس طرح سسٹم کو چلانے کی کوشش کی ہائیبر سسٹم کو جس طرح کنفیوزنز کریئٹ کی اور جس طرح ملک کے حالات آپ نے ایسے کر رہی ہے آج لوگ سوال کرتے ہیں بیٹھ کے جدادے پر خوری دی ہوئی ہیں آگے نا پھر اگر یہ قوم کو یہ تو بتایا نا کہ یہ تنی پروپٹیز جو بن رہی ہیں جنرل کمر بیدی جو کی جا رہی ہیں ان کی کوئی تحقیق کرے نا بنائے تو صحیح نا وہ پاکستان کے اندر وہ مٹھو سابر مٹھو کون تھا کیا کسی کو ڈاؤٹ رہے گئے ہیں کیا لوٹ مار ہو رہی تھی ہر ایک کو ایوری بڑی نوز تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا بس کا سوالوں کا جواب دیکھنا اب کیا ان پر سوالوں پر آپ کو جواب سوال نہیں کرنے چاہیے بلکل کرنے کی اجازت ہونے چاہیے اگر آپ کہیں کہ ان چیزوں پر سوال کرنے پر پابندی لگا سکے تو وہ نہیں لگ سکے گی آرٹیکل انیس اس ہفتہ کا آپ کو فائدہ نہیں دے پائے گا اپنا یہ تو ہے کہ آپ پاکستانی فوج کے بارے میں ایک جنرل جو باتیں ہیں یعنی ان کے پولیسیز کے بارے میں یا اس کانٹیکس میں جب آپ کہیں گے تو وہ تو بغاوت کے زمینے یا پھر تو آپ قابلِ گرفت ہوگی مگر اس طرح کے معاملوں میں میں نہیں سمجھتا قوانین جو کہ میں نے ابھی تک دیکھے نہیں ہے تو قوانین جب پاس ہونے سامنے آئیں گے تو اس پر ایک سے چیلنج ہوگی اور مشکلہ سسٹین کریں اس کی پیچھے بدنیتی صرف یہی ہے کہ عبنان خان کی گمن کو کیسے روک رہا ہے بہت شکریہ آپ کی محبت کا آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ اللہ پاکستان کی خیر کرے پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی زندہ بات السلام علیکم